ہمارا بابا ہر تماشے پہ سکینہ نے بکارا بابا جم مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے جم مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے جم مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے ہر تماشے پہ سکینہ نے بکارا بابا جم مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ویلاغ شریف تو آپ سب کیسے ہیں یار ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھر میں ایڈیریہ سے ٹھونگے جو بھی جو بھی کر رہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اٹھارہ جیٹھ آج دس محرم کا دن تھا اس دن کربلا کا واقعہ ہوا تھا اور سب کے لئے سوک کا دن تھا تو آج جلوس میں مصروف تھے تو اب میں آپ سے بات ایک کرنا چاہ رہا ہوں مجھے کل نکوی نے آکے بولا کہ یار استاجی آپ کوئی بھی سٹیٹس نہیں لگاتے مطلب آپ کشمیر کے مسئلے پر نہیں بولے ادھر کئی زیادہ پاکستان میں مسئلے ہیں مطلب کوئی ریپ کیس ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے آپ اس کے اوپر کوئی سٹیٹس نہیں لگاتے تو آپ نے اگر اس کے اوپر ویڈیو بنانے بھی نہیں دیتے مجھے فنکار ایکشن چینل پر آپ کو میں نے بہت دفعہ بولا ہے کہ یہ واقعہ ہویا وہ واقعہ ہویا تو آپ نے ویڈیوز نہیں بنانا اچھا سمجھا تو اس کے اوپر آپ نے کیوں بنائی تو اس پہ ہماری بیعث بڑھتی گئی تھی اور پھر اس میں مجھے جو کریٹسیزم اس نے کیا ہوا تھا اس پہ بھی مجھے مسئلہ تھا تو یار میرے ویورز جتنے بھی ہیں جو بھی مجھے لائک کرتا ہے کم سے کم وہ جا کے کوئی ہیٹ نہیں دے گا آپ کو اندر والی باتیں نہیں پتا تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار ادھر سے باز شروع ہی تھی ہم دونوں کے درمیان کہ وہ بول رہا تھا کہ آپ نے اگر اتنے سٹیٹس نہیں لگائے تو آپ یہ کیوں لگا رہے ہو تو میرے ہی پرانی عادت ہے کہ یار میں سٹیٹس لگاتا ہی نہیں ہوں کسی بھی چیز کا لیکن جب سے چینل بنایا تھا تو میں تھوڑے سے سٹیٹس لگانا شروع ہوا تھا مطلب کوئی تھم نے لگا دیا یا کوئی ویڈیوز یار نوہ پڑھ کے ہیں آواز میری تھوڑی سی آج نازک صورتحال ہے آواز لال ہے آج سو ریزن یہ ہے کہ اس نے مجھے بولے کہ آپ نے سٹیٹس نہیں لگائے تو میں یہ بول رہا تھا کہ میں سٹیٹس لگاتا ہی نہیں ہوں لیکن جب سے چینل بنایا تھا تب سے لگانا شروع کیے تھے یار سٹیٹس میں نے تو یہ بات میں مانتا ہوں لیکن اب کم سے کم دو مہینے سے جب سے میں نے ولوگنگ شروع کیا شروع کے دو تین ولوگ کے لگائے ہوں گے سٹیٹس اور لنک دیا ہے میں نے ٹھیک ہے لنک لگاتا ہوں میں سٹیٹس کے لیے لیکن اس کے بعد میں نے نہیں لگانا شروع لگانا چھوڑ دی ہے بلکل لگانا چھوڑ دی ہے کیونکہ مجھے یہ چیز ایسی لگتی ہے کہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ خود بہت دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو میرے اوہ ریزن ہے میں اپنے ہی مائنڈ کا بننا ہوں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں اپنے مائنڈ سے ہی کام لیتا ہوں میں نے مشورہ نہیں لینا ہوتا اگر اچھا مشورہ کوئی دے تو لے بھی لیتا ہوں کوئی ریزن نہیں ہے تو اس سین یہ ہے کہ میں سٹیٹرس لگانا پسند نہیں کرتا میں نہیں لگاتا تو اس کا بھی سٹیٹرس میں نے نہیں لگایا لیکن نکوی کی بات رائٹ ہے کہ میں نے ویڈیوز اس کو کہیں نہیں بنانے دیں کہیں ایسے مسئلے تھے میں مذہب پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا پلیٹ فارم سے اپنے اس پلیٹ فارم سے میں مذہب پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا اور نکوی یہ بات جانتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے آپ مکس اچار سے مذہب پہ بات کر رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے اس کو فریڈم ہے وہ کرنا چاہتا ہے اس کا کانٹینٹ ہے وہ کر رہے لیکن میں مذہب پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے کوئی بھی مذہبی یا کچھ بھی ہوتا ہے ایسا جو مجھے اچھا نہیں لگتا میں اس پہ بات نہیں کرنا جاتا میں نے یہ وعدہ کیا ہوئے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ جو ناغوار گزرے گا مذہبت اس کی کریں گے کروں گا اس چینل سے کروں تو میں اس کو بولنا چاہوں گا اس نے آج بھی جو ویلوگ اپلوڈ کیا اس میں بھی اس نے پھر تنقید کیا کہ اگری ہوں میرا چھوٹا بھائی ہے تو بھائی تو فیل حال مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے میں نے آپ کو دیر ٹائم ویڈیوز نہیں بنانے دی اس کا ریزن آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں چینل پہ کوئی بھی مذہبی بات اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس میں ہم فس جائیں ٹھیک ہے روستنگ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بہت دفعہ مجھے بولا کہ آپ روستنگ والی ویڈیوز بنائیں لیکن میں روستنگ نہیں کرنا چاہتا کسی کو کیونکہ ہر بندے کی عزت ہے اور وہ جو بھی کر رہے کوئی بھی بندہ اس کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے آمر لیاقت کو بھی اور سب کو کیا ہے یر رائٹ ہے آپ کا کانٹنٹ ہے آپ کریں اس کے اوپر لیکن آپ یہ نہ بولیں اب بات آتی ہے یہ صدو موسے والے پر جدر سے بات شروع ہوئی ہے کہ جدر سے مسئلہ شروع ہوئے تو میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ اس لیے کی تھی اس نے بولا کہ میں فین ہوں یر میں فین نہیں ہوں کسی کا بھی ٹھیک ہے اور نائم ایکسنگ کو کوئی پرموڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے ریزن صرف اتنا ہے کہ ایک مشہور انسان ماں پیو کا اپنے ماں باپ کا اکیلہ بیٹا ٹھیک ہے وہ قتل ہوئے ریزن اتنا ہے کہ کل کو کوئی آرٹسٹ کل کو کوئی آرٹسٹ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے مضمت کی جائے اس کا ساتھ دیا جائے انڈیا پاکستان ہندو کافر مسلمان ان چیزوں میں ناؤس کو لے کر آئیں ایک جنمن بینگا ہیومن ہمیں ہمارے ہمیں یہی تلیم دی گئی ہے یہی سکھایا گیا ہے کہ ظلم ہو تو اس کے حلاف آواز اٹھائیں تو میں نے آواز اٹھائی ہے اگر میرے بھائی کو نہیں پسند آئی کہ یار میں اگر آپ کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں سیم چیز میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی نے عائشہ اکرم پہ جب ویڈیو آئی تھی جب وہ لڑگی کے ساتھ جو ہوا تھا تو عائشہ اکرم پہ بھی جب واقعہ ہوا تھا منارے پاکستان میں تو یہ میرا بھائی اس کو ٹرول کرنا چاہتا تھا اور اس نے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا لفاظ بھو رہا تو وہ لڑکی جیسی بھی ہو یار اپنی مرضی سے گئی ہو جو بھی ہو تو میرا سین یہ تھا کہ نہیں ٹرول کرنا صحیح ہے وہ اپنی مرضی سے بھی گئی ہو کریکٹر لیس ہو جو بھی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ یہ نہیں اگر اس کی مرضی ہوگی تو وہ کرے گی سب کچھ ٹھیک ہے آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ اس کے کپڑے پھاڑ لیں ٹھیک ہے میں نے اس کو بہت زیادہ روکا تھا تو یہ بعض کات بلکہ سٹیڈ سٹیڈ باتیں کرتا ہے تو اس وعیل سے مجھے تھوڑا سا مسئلہ تھا تو بھائی اپنا چینل ہے تیرے پاس اس کے اوپر تم جو مرضی کرو ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ جتنا مرضی ٹرول کرو کسی کو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے اگر اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے تو میں ابھی بھی یہی بھو رہا ہوں کہ میں رائیڈ پہ تھا اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس چیز کا کہ میں نے کیوں صدو موسے والے پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے تو کیونکہ قتل ہو ہے تو قتل انسانیت کا قتل ہے کال کو کچھ بھی ہوگا میں ویڈیوز بناوں گا اس کے اوپر بھائی بناوں گا لازمی بتاؤں بناوں گا لیکن سٹیٹس میں نے اس چیز کا لگا ہے پہلے لگاؤں گا میرا اپنا مائنڈ ہے میں نہیں لگاتا ٹھیک ہے تو جب میرا دل کرتا ہے میں لگا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کل بھی آپ کو بولا ہے کہ میں صرف کرکٹ کی لگاتا ہوں سٹوڑیز اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سو یار اتنی بات ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن بھائی کا مائنڈ ہے وہ اب میڈیا پر بات لیا ہے تو اس لئے میں میڈیا پر بات کر رہا ہوں تو کوئی ادھر میں روہنگا نہیں کہ یار اس نے کیوں بول دیا ایسے یا یہ نہیں وہ نہیں تو بھنگا آٹسٹ میں اس کو پوزیٹیو ہی لوں گا تو آپ کی طرف سے بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ یار کچھ پوزیٹیو اور دوسرا میں اپنے بیورز کو بول دوں کہ یار کوئی ہیٹ والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نکوی کو کوئی ہیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے میرا بھائی ہے اور میرا بھائی رہے گا چھوٹا بھائی رہے گا ٹھیک ہے اور میرا پیار اس کے ساتھ زیادہ ہے بہت زیادہ پیار ہے تو اگر وہ چھوٹی سی بات کو کوئی اور وے میں لے گئے اور اس کو وہ سمجھ بھی نہیں آ رہی جب ہم رییکشن دیتے تھے تو اس نے مجھے باقی میں بولا تھا کہ آپ نے کسی گانے پر نہیں دینا استاج یہ حرام ہے یہ وہ ہے تو اس بات کو میں ریپ کے اوپر میں رییکشن دیتا رہوں ٹھیک ہے میں پاکستان میں رہتا ہوں مجھے پتا یار ریسپیکٹ کیا ہوتی تو میں نے آج تک کسی لڑکی کو گالی نہیں دی کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کا دل دکھے یار دیکھیں بات بتا کیا یہ بولتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی بکشش فرمائے اس کا status اللہ اس کو خدایت فرمائے اس کوئی اصلاح کرے اللہ اس کو سیدھے راستے پر لائے آپ ایسے ورڈ بولتے ہیں تو اگر کسی نے بول دیا کہ وہ شراب پی کے گیا ہے اس دنیا میں جو بھی کر گیا ہے پھر بھی آپ کیا بولیں گے آپ مجھے بتا دیں حضور اللہ ہدایت دیں یہ بول سکتے نا تو اگر کسی نے لکھ دیا گیا اس کی بکشی فرمائے ٹھیک ہے اس کے گناہ معاف کروائے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے تو ان باتوں کا issue ہمیں بنا کے اور اتنی بات کو کھینچ نا ہے آج جلوس تھا تو جلوس سے فارغ ہو کے واپس آئے اور ابھی حسن بھائی کا فون مجھے آئے تو میچ ہے اگین میچ ہے تو میچ کی طرف جانا میچ دیکھنے جانا آج ٹھیک ہے تو بڑے لیجن پلیئر سیال کون میں بہت زیادہ ٹورنمیٹ ہوتے ہیں تو اب چلتے ہیں میچ کی طرف اور میچ کو انجوائے کرتے ہیں سو یار کسی نے ہیڈ نہیں دینا نکوی بھائی کو پوزیٹی بھی بات لے لوں اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ سچ میں ہم دونوں کی بات بھائی دیکھ لیں بام بہ ہمارے حسن بھائی حسن بھائی اور مجھے کوئی چیز پسند نہ ہے تو ہم نہیں بنواتے تو یہ پچھلے سال ہمیں پسند نہیں تھی کیونکہ سین ایسا کچھ ہوا تھا ایک ایک بندے کی تین تین شرد انہوں نے بنا دی تھی تو کچھ مس مس پرنٹنگ ہوگی تھی لیکن اس کو آپ مینج کر کے چھوٹا س ایک ٹورنمنٹ آرہ ہے یہ دیکھیں یہ شرد سائب سیوائیٹی ٹو انجینئر لیون تو اب ایک ٹورنمنٹ آرہ ہے اس میں ہم اس کو پہن نکوشش کر رہے ہیں لیکن جو سوپر لیگ ہوگی اس میں تو ہماری لیدہ بڑھ دی ہوں گی اور ویسے بھی ہم دون لیدہ لیدہ ٹیم میں لیکن ایک ٹورنمنٹ پھر آگیا اس سنڈے ہوگا شاید تو اس میں ہم یہ پہن کے کھلیں گے کل اس کو آپ سلائی کے لیے دیں گے اور یہ فل باز ہو ہیں یہ پیاری بنے گی انشاءاللہ باز فنکار ریکشن اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ایک سوسی کا پٹ روڈ لوائیں لیول چیک کریں میں ہم گول پہ لگوا لی پانی والے تو آپ گول پہ کرتے حسن بھائی کیسا ایک چیک کرو بہت پہ لے مو چیتے پہ کھالے ایک بیٹا نہیں پہ کیسا کھل 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 موسیم کھل آہ آہ جل آہ موسیقی صوف موسیقی 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 یہاں در خط دار کا مچھا ہے ناریل یہاں لہا جائے لیکن کیوستا جائے پا غالی آرکی دیگا میں کھاں خونے ہی ہے یہاں لیکن جنسیہاں مل لائے جنسیہاں مل لائے جنسیہاں مل لائے چلو 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 کیسی ہے صحیح دو دلی ہے رسالی جو گھتا ہے چلو کیسی ہے چلو 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 کیسی ہوں سکتا ہے ہم میرے یہاں کارکی یہاں تو ابھی اس ویلوگ کو یہاں پر ہماتم کریں گے تو صبح یار پلان ہے میرا کی انکام جانے کا تو صبح اٹھ کے پلان کریں گے تو آج میں اپنے روٹین بھی چینج کرنے کی سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ جلدی سو ہوں جلدی اٹھوں تاکہ زیادہ چیزیں کر سکوں اور آپ کو بھی زیادہ چیزیں دکھا سکوں تو آج اٹھارن جیٹ تھا اس ویلے سے آج جلوس میں مجلس میں مصروف تھے تو کل انشاءاللہ اچھا ویلوگ منانے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ کو یہ والا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور زیادہ زیادہ شیئر کر دیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ و ناشر